موسیقی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور کیوں کہ آج 25 نویمبر ہے تو سندھ میں بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ سے کوئی کافلہ جو ہے وہ احتجاج کے لیے سو کالڈ دنیا جہاں کے پاپلر لیڈر عمران خان کے لیے جو ہے وہ کسی صورت بھی اس سندھ سے بھی اسلامباد کی طرف نہیں آیا پنجاب کے میں بات کروں تو پنجاب نے تو بھائی مطلب کہ یہ ثابت کر دیا کہ ان کو یہ سو کالڈ تبدیلی نہیں چاہیے پنجاب نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی پی ٹی آئے کا پنجاب میں ایک بھی ایک بھی نام لیوہ اب موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اب آگلی بات خیبر پختونخواہ کی تو خیبر پختونخواہ جو ہے وہاں سے کافلے چل نکلے ہیں ہو سکتا ہے بائی دے ٹائم یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو کافلے جو ہیں وہ اسلامباد انٹر ہونا شروع ہو جائیں لیکن ابھی تک وہ اسلامباد انٹر نہیں کیے ہیں yes yes very much بشرا بی بی جو ہیں وہ روا دوا ہیں بشرا بی بی کا ایک اوڈیو پیغام بھی جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو عمران خان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لگاتار آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب جو ہے اپنے ملک کو ملک کی بات نہیں میں کر رہی وہ کہہ رہی ہیں کہ سب اپنے ملک کو بچانے کے لیے باہر نکلیں مزید کی بات یہ ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کی کال پر بشرا بی بی کی کال پر سب باہر نکلیں لیکن بچے نہ نکلیں ان کے ٹھیک ہے کس کے بچے مرے کارکنان کے بچے مرے کس کی فاملیز ایفیکٹ ہوں جو پی ٹی آئے کو سو کالڈ سپورٹ کرنے اور اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کی کال پر باہر نکل رہے ہیں تو ان کی فاملیز ایفیکٹ ہو ٹھیک ہے مجھے یاد ہے تاریخ میں کچھ ایسی ویجولز کچھ ایسی پچرز ہوتی ہیں جو کہ فار ایور یاد رہ جاتی ہیں جیسے کہ مجھے ایک تصویر یاد ہے کہ بینظیر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ احتجاج کے لیے بیٹھے تھی مجھے وہ بھی یاد ہے کہ کس طرح مریم نواز نے جو کہ کمپلیٹلی اپولیٹکل تھی مریم نواز ایک گھریلو خاتون تھی شادی کر چکی تھی بچے تھے جلا وطنی کے بعد جس طریقے سے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آہستہ آہستہ انہوں نے چیزیں دیکھی اور سب سے امپورٹن چیز ہے ایک گھریلو خاتون سے ایک ہاؤس وائف سے ایک نورمل اورڈنری ہاؤس وائف سے انہوں نے ایک لیڈر کا سفر جو تیہ کیا مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب نواز شریف کے لیے مجھے کیوں نکالا کی ریلیز ہو رہی تھی یا جب نواز شریف جو ہے ان کی اجازت سے پی ٹیم بن رہی تھی پی ٹیم کے جلسے ہو رہے تھے تو اس میں مریم نواز جو کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں وہ ہمیں نظر آئی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بلاول نے صرف بچپن میں ہی نہیں وہ ویشول زبی تک مجھے یاد ہیں کیونکہ وہ تصویریں ایسی ہیں ضائع بات ہے کہ جب بینظیر کا ٹائم تھا تو تب most of the time most of the people of my age group of that age group جو کہ اب اس وقت میرے age group کے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ obviously وہ پیدا نہیں ہوئے تھے یا اتنے اگر پیدا ہو بھی گئے تھے تو ان کی اندر اتنی awareness اس ٹائم پر نہیں تھی اتنی آداش نہیں تھی بچے تھے نا چھوٹے تو ان کو کیا پتا کہ بینظیر نے کس طرح کس طرح کی struggle لڑی ہے یہ جو تصویر ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر کبھی کسی بھی موشرے کے اندر تبدیلی آئی ہے اچھا میں تبدیلی کا word بھی نہیں اس کرنا چاہتی کیونکہ تبدیلی کا جو word ہے وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف نے hijack کر لیا تو ان کے جو جو الفاظ ہیں وہ تو خسم سے آپ یقین کریں گالی لگتے ہیں to be honest neutral کہتے ہوئی میں دست دفعہ گھبراتی ہوں کیونکہ عمران خان نے تو neutral جیسے لفظ کو بھی گالی بنا دیا کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں neutral تو جانور ہوتا ہے تو اگر اگر میں کسی کو یہ بولوں گے neutral ہے تو اس کا مطلب میں میں اس کو جانور بول رہی ہوں کوئی کتہ بلدہ گدہ کچھ ایسے بول رہی ہوں تو مطلب it's very very confusing so اچھا not تبدیلی forget the word تبدیلی کہ اگر کسی نے revolution لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے خونی رشتوں کو سب سے پہلے ان کو آگے کرنا پڑتا ہے عوام کو convince کرنے کے لیے جن سے آپ کو سب سے زیادہ لگاؤ ہو بشرا بی بی کو آگے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خن کو بشرا بی بی سے بہت زیادہ لگاؤ ہے بشرا بی بی آگے اس لیے آئی ہے بکہ بشرا بی بی سیاست میں انٹری جاتی ہیں ان کو ایک اچھا platform چاہیے اپنی سیاست کو launch کرنے کے لیے and why not اگر کوئی normal situation ہوتی تو میں تو کہتی بلکل welcome welcome ایک خاتون آ رہی ہے سیاست کے اندر ہمیں خواتین سیاستان چاہیے لیکن وہ جو اس کے پیچھے جو ایک منجن بیچا جاتا ہے کہ جی مہروسی سیاست کی نظر کے ذریعے اگر بلابل آیا تو وہ غلط ہے اور مہروسی سیاست کی چلتے اگر مریم آئی ہے تو وہ غلط ہے تو مریم اور جو بلابل ہیں ان کے اپنی پہچان کیا ہے تو پھر یہ سوال اڑتا ہے again کہ why بشرا بی بی why پنکی پیرمی کیا تاویز گنڈے زیادہ کر دیئے تھے یا کون سا تاویز گھول کے پلایا عمران خن کو کہ انہوں نے اس کو آگے کر دیا اور مجھے سب سے زیادہ جو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں ان کا منٹل لیول یہ ہے ان کی ذہنی گراوٹ یہ ہے یہ ذہنی گراوٹ یہ ہے کہ وہ بیٹی کے رشتے کو بیٹے کے رشتے کو بشرا بی بی کے وہ جو تیسری بی بی ہے اس کے ساتھ compare کرتے ہیں جو عمران خان نے ثابت کر دیا پی ٹائے نے ثابت کر دیا کہ اگر موروسیت اتنی بری چیز ہے جس طرح کہ عمران خان بتاتے ہیں اور بتایا کرتے تھے اور ابھی بھی بتاتے ہیں تو اس لحاظ سے تو سب سے تباہ کن چیز جو ہے وہ عمران خان نے کی ہے بشرا بی بی کو آگے کر کے اور اس کو بول کر کے کہ جی تم لیڈ کرو تم آگے جاؤ کبھی بولتے ہیں کہ نہیں جی بشرا بی بی کو سیریس میں لے نا پیچھے ہٹ جاؤ اور کبھی بولتے ہیں بشرا بی بی کو کہ نہیں آگے جاؤ اور ٹھیک ہے بشرا بی بی جب آپ یہ آگ لگائیں گے پاکستان کے اندر مجھے تب اعتراض ہے جب میرا ملک افیکٹ ہوگا بیلروس جو ہے اس کی ایک وفت آیا بھائی کوئی چھبیس ستائیس لوگوں کا کل صبح بیلروس کے صدر نے آ جانا ہے اور یہ سارے جو ڈگنیٹریز ہیں اسلامباد اس وقت اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے بھائی اس وقت اسلامباد میں جو بھی ہو رہا ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ماننا ہوگا کہ یا تو وہ ماضی میں غلط تھے یا وہ آج غلط ہے یا ماضی میں جو موروسیت کے بارے میں تری بری بری باتیں بلاول اور مریم کے بارے میں کرتے تھے یا تو وہ تب غلط تھے کیونکہ آج اس سے کہیں زیادہ نچلے لیبل کی موروسیت not even the blood relation nothing مطلب a wife who is basically a hijacker جس کو ان کے اپنی پارٹی تسلیم نہیں کر رہی ہے وہ پارٹی کو لیٹ کر رہی ہے یا پھر وہ آج غلط ہے سو کہیں نہ کہیں تو جھول ہے باس کہیں نہ کہیں تو جھول ہے اور یہ جو character ہے نا علی امین گھنڈاپور یہ جو ساروں کے ساتھ کبھی اپک سمیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ مجھے تو بٹھانے والوں پر بھی اعتراض ہے top to bottom top to bottom I repeat myself full-fledged اپنے ہوش و حواس میں کہ مجھے جو ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا اپک سمیٹی میں ہوچہ جو بھی ہوں مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ بھائی بھائی یہ گھنڈاپور جیسے گھنڈے character کے ساتھ بیٹھتے کیوں کیا صرف آئین اور جبوریت انہی لوگوں نے اور ریاست نہیں نبھانی ہے کیا دوسری طرف جو کہ ایک سوبے کا چیف منسٹر ہے اس کے اوپر آئین اور جبوریت لاغو نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے وہ اسلحے سلیس پورے اپنے جو کاروان ہیں اس کو لے کر کے آ رہے ہیں یہاں پر میں اٹیک پولیس کو appreciate کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے بڑا resist کیا انہوں نے بڑا resist کیا کیونکہ دیکھیں at the end of the day عمران خان اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ سکتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے لیکن میں بحیثت ایک پاکستانی میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی سپورٹر بھی ہے تو ہے تو وہ پاکستانی نا مطلب کوئی انڈیدا کا تو بندہ نہیں ہے کوئی دشمن ملکہ تو ہے نہیں کہ ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے of course میں تو ان کو بھی کہتی ہوں کہ یار کوئی اکل مطلب کوئی اکل کے بھوش کے ناخن لو کچھ انسان بنو یہ کیوں جانوروں والی حرکتیں کر رہے ہیں باتیں کرتے ہیں human rights human rights human ہوں گے آپ انسان ہوں گے انسانوں والی حرکتیں کریں گے آپ کو انسان مانا اور دیکھا جائے گا تو تب ہی آپ سے انسانی حقوق کے بارے میں بات ہوگی نا تب ہی آپ انسانی حقوق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ کریں گے جی جانوروں والی حرکتیں تو پھر آپ کو کیسے expect آپ کرتے ہیں کہ جی آپ کو جانور ہونے کا تانہ نہ دیا جائے ابھی دیکھیں جو علی امین گنڈا پور ہے ان کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخواہ اس میں اس وقت میں secure چل رہا ہے اس میں اس وقت ایک میں مطلب it's a very very sensitive topic اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں بہت زیادہ مہتاد ہوں لیکن صوبے کے اندر لوگوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں لوگوں کے بچے مر رہے ہیں لوگوں کے بیٹے مر رہے ہیں عورتیں جو ہیں وہ بیبا ہوئی جا رہی ہیں unnecessary unnecessary وہاں پر جو کوئی بھی کر رہا ہے جو بھی فرقہ کر رہا ہے an eye for an eye makes the entire world blind ٹھیک ہے so وہ جو جو ایک بدلے کی بھابنا ہے وہاں پر اور وہ جو ایک massacre وہاں پر چل رہا ہے یہ آدمی جس کا نام گنڈا پور ہے جو کہ unfortunately ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے چلا گیا اپنے تمام تر حکومتی بسائی کے ساتھ اچھا جی اب اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی کمال اور کوئی توپ قسم کی چیز تو ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ایک صوبے کا جو وزیرعالہ ہے وہ اگر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اگر سینکڑوں گاڑیوں کا کافلہ ہوتا ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے یہاں پر تو جب شبا شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو ان کے کافلے کے بارے میں بڑی بات ہوتی تھی کہ سینکڑوں کا کافلہ ابھی مریم نواز کی کافلے کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ جتنے کافلے لے کر چلتی ہیں یہ ہے وہ ہے باتیں کرنے کے تو بہت ہوتی ہیں کہ اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر نکلا ہے اور اس کے ساتھ اگر سینکڑوں گاڑیوں کا کافلہ ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اپنی حکومت والے صوبے سے چند ہزار عوام کو نکالنا کوئی سیاسی مارکہ نہیں ہے مارکہ تو تب ہونا ہونا چاہیے یہ مارکہ تب ہوتا ہے جب چار کروڑ عبادی والا صوبہ کتنی عبادی ہے خبر پختونخواہ کی لگ بھگ چار کروڑ وہاں پہ دعوی پاکستان طریقہ انصاف کا یہ ہے کہ پاپلارٹی عمران خان کتنی ہے کہ ساڑھے چار کروڑ اور چار کروڑ کا جو صوبہ ہے رفلی اس کے اندر جو پاپلیشن ہے خبر پختونخواہ کی اس کے اندر کوئی نائنٹی پسنٹ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ دیوانے عمران خان کے تو ایسے میں تو دو تین کروڑ نائنٹی پسنٹ کتنا ہوگا چار ساڑھے چار کروڑ کا تین ساڑھے تین کروڑ تو بننا ہی چاہیے مطلب رفلی اگین دن میرا حساب کتاب بہت خراب ہے لیکن ماں آپ سے تو رفلی دو تین کروڑ بندہ جو ہے عوام وہ تو نکلنی چاہیے اور دو تین کروڑ عوام اگر سڑکوں پر نکل آتے اور اسلامباد کا رخ کرتے تو یہ جو چند سو اہلکار ہیں وہ رات بھر پی ٹی آئی کو موٹر وے پر کیسے روک سکتے تھے یہ کیسا عوام کا سمندر ہے جو کہ پی ٹی آئی کلیم کریے کہ عوام کا سمندر نکل آیا ہے بڑے لوگ نکل آئے جو آئے تو پٹو تو بندے نکل آئے ہیں تو جو عوام کا سمندر ہے جو ہر بار چند سو میٹر کے فاصلے پر ہی موٹر وے میں ہی کہیں نہ کہیں سما جاتا ہے ہر دوسرے دن تو آ جاتے دھرنے کرنے کے لیے سو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اب وہ یہ ہار مان لے مان لے کہ جی کوئی صوبہ وفاق کو فتح نہیں کر سکتا یہ بار بار جتھے لانا سرکاری وسائل کا بے دریگر استعمال کرنا اور عوام کو اپنے ہی گھروں میں محصور کر دینا یہ کسی طور پر بھی حبل بطنی نہیں ہے ایک دن کے احتجاج سے آپ کو پتا کہ پاکستان کو سیکر و عرب کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ ملک دشمنی کے برابر ہے سمجھنے والے کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اب جی گھنڈا پور کا کیا سین ہے کہ جی گھنڈا پور جو ہے وہ بما اہل و عیال چند سیکڑوں گاڑیاں لے کر کے ہزاروں کارکن لے کر کے اسلامباد آت تو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اینی ٹائم سون پہنچ بھی جائیں مگر اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پیسفل پر امن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے یہ اتنے پر امن ہیں کہ آج ایک پولس اہلکار شہید ہوا ہے ستر لوگ زخمی ہوئے ہیں اسلامباد کی سیچویشن کے اوپر اگر میں بات کروں اب جو کہ میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتے ہیں and this is still a developing story things are changing updates آ رہی ہیں and at this point of time یہ رات کو سوہ دس بجے میں اس ٹائم پی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں رات کو سوہ دس بجے کی جو صورتحال ہے کہ ایک پولس اہلکار with 70 people ستر ایسے لوگ ہیں جو کہ زخمی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے مٹے زخمی ہیں یہ میجر میجر قسم کے زخمی ہیں which means کہ اس وقت اسلامباد کے اندر لاشے گر رہی ہیں اس وقت خون خون آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایسے ٹائم پر کہ جب کل صبح بیلروس کے صدر نے آنا ہے ہر دفع یہ ہوتا ہے ہر دفع یہ ہوتا ہے 2014 کے اندر جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا سی پیک کو روا دوا کرنے کے لیے تو تب یہ آدمی اس کی پوری پارٹی 126 دن دھرنا دے کر بیٹھے دیتے تب ان کے ساتھ پاہرول قادری تھا ان کا کازن برادر اور تب ان کے ساتھ پاہر کی انگلی تھی تب ان کے ساتھ پورے کی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی تمام تر سہولت کاری ان کے ساتھ موجود تھی لیکن تب بھی 126 دن کا دھرنا دے کر کے بھی پوری کائنات کی سپورٹ کے بعد بھی یہ نواز شریف کا بال بیکہ نہیں کر سکے تھے تو اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اب تو کوئی کزن بھی نہیں ہے ان کے ساتھ وہ شیخ رشید صاحب کبھی کچھ پتا نہیں چلتا ان کے کوئی اتحادی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے عمران خان خود جیل میں ہے سو اب بھی یہ شیباز شریف کا جنرل آسم منیر کا اس حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تو دین اگین پوائنٹ پھر وہی آ گیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ملک کو نقصان پہنچایا جائے اور کیا نقصان پہنچایا جائے ملک اندر ایک انسٹیبلیٹی لائے جائے ملک اندر ایک انعاقی پھلائے جائے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو اس ملک اندر اس ملک اندر یہ ہو کہ جی ملک جب ترقی کرتا ہے تو پی ٹی آئی کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے عمران خان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اجالہ کے دروازے کبھی بھی میرے لئے نہیں کھولیں گے کہ اگر یہ تو مطلب سین سیٹ ہو گیا اور ملک اندر آگے بڑھنا شروع ہو گیا تو اس لئے کیا کرنا ہے اب پگا کرنا ہے جب بھی کسی صدر کو آنا ہے کسی ڈگنیٹری کو آنا ہے کسی دوسرے ملک کے ہیڈ کو آنا ہے تو ان کو اپنی لچ تو لازمان ٹرائے کرنی ہے تو ہوتا کیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مضمت سے ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی مرمت کرنی پڑتی اب وقت آ چکا ہے کہ ان کی ٹھیک تھاک مرمت کی جائے یہ جو عمران خان نے خواب دیکھا ہے اور جو عمران خان کا مقصد ہے کہ لاشے گرے ہیں خون ملے اور جب لوگ مریں گے چاہے پولیس کانسٹیبل بھی مرے یا پولیس اہلکار بھی مرے جو کہ شہید ہوتے ہیں in the line of duty whoever dies in the line of duty is a شہید تو جو شہید ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں collateral damage ہے اور یہ collateral damage عمران خان کا مقصد ہے وہ یہی چاہتے ہیں تو آج کے دن کے لیے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عمران خان کا collateral damage خون دیکھنے کا لاشے گرانے کا مقصد تو پورا ہو گیا لیکن کیا اس سے عمران خان جیل سے باہر نکلائیں گے تو اس کا جواب ہے نہیں کیا اس سے جو ان کا مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے کیا اس سے 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے گی تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ ترمیم ریورس ہونا نہ ہونا اس میں تبدیلی آنا وہ پارلیمان کا کام ہے وہ پارلیمان میں ہونا چاہیے عمران خان کو اگر کسی ڈیل کے نتیجے میں بھی جیل سے چھوٹ ملتی ہے تو وہ through court ہی ملے گی hypothetical speaking hypothetical speaking لیکن ابھی جیسے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ نویمبر کا مہینہ چل رہا ہے اس نیو یئرز پر بھی عمران خان جیل میں ہوں گے وہ اڈیالا میں ہی اپنے نیو یئرز کی آتش بازی کو ایسے دیکھیں گے ایک وچوٹ چھوٹی سی ایسی کھرکی ہوتی نا سلاکو والی وہاں سے دیکھیں گے ٹھیک ہے سو ایسا کوئی سین نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو بھئی مبارک ہو آپ یہاں پر مسئلے مسائل کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ فتنہ پھلانا چاہتے ہیں اور فتنہ پھلانے میں آپ کامیاب ہوئے اس کے لیے میں تمام پیٹ گائے کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو بہت بہت مبارک دیتی ہوں آپ پیدا ہی فتنہ پھلانے کے لیے ہوئے تھے آپ پھلاتے رہے فتنہ دوسری طرف جی اعلانات ہیں بہت دھیر سارے اعلانات ہیں اور کچھ اہم اعلانات کا ہمیں بھی انتظار ہے کیونکہ پنجاب سے تو اور سندھ سے اور بلوچستان سے تو کوئی کافلہ اسلامباد نہیں پہنچا ابھی تو بشرا بی بی ابھی جس time میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں بشرا بی بی اور جو گنڈا پور ہیں ان کا بھی کافلہ بھی تک اسلامباد نہیں پہنچا تو وہ جو اہم اعلانات ہیں کہ جی جو بندہ نہیں پہنچا وہ چاہے تیس سال پرانا ہی کارکن کیوں نہ ہو پارٹی کا میں اس کو نکال دوں گی یہ بشرا بی بی نے بولا تھا تو اس اہم اعلان کا انتظار ہے دیکھ رہی ہوں سن بھی رہی ہیں اور وہ جو اہم اعلان تھا کہ اگر پانچ ہزار بندہ وہ نہ لے کر آیا ایم پی اے اور دس ہزار بندہ ایم بین اے نہ لے کر آیا اس کو بھی اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کیا نام ہے جی ان کا وہ کیا تھے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ پارٹی کے جی ایک بڑی زبردست قسم کی پوسٹ پر ہے اور وہ لہور کو جو ہے وہ اس کا دورہ کر رہے تھے اپنی گاڑی کی جو ہے انہوں نے ویڈیو بنائی سیکریٹری جنرل ہے میری اصل میں دماغ میں پھنچ گیا تھا کہ ہے سلمان اکرم راجہ کا عوضہ کیا اچھا بھی یاد ہے اب یہ تبدیلی بھی تو ہوتی رہی تھی جو زیادہ بتتمیزی کرتا ہے وہ کم بتتمیزی والے سے عوضہ لے کر کہ نہیں والے کو دے رہتا ہے تو بار پر یاد کرنا پڑتا ہوتا ہے جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ سیکریٹری جنرل ہیں پارٹی کے انہوں نے سب سے پہلے اور سب سے بڑا مزاق اڑایا ہے گشرا بی بی کے اعلان کا کہ وہ سنڈے کو اپنی ہی گاڑی کی اور اپنی ویڈیو بنا کر کے لیتے رہے کہ دیکھو جی لہور تو پڑا کھلا ہے اور لہوری جو ہے وہ تو سنڈے بڑے مزے سے اور بندہ سوکر کے منا رہے ہیں اپنے روایتی طریقے سے سو اب یہ دیکھنا ہے کہ جی ان کے حوالے سے کیا اعلان ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو پانچ ہزار لوگ نہیں تھے انہوں نے دس ہزار لوگ تھے سوری ہاں دس ہزار لوگ بنتے ہیں نا سلمان اکرماجی صاحب کے تو دس ہزار لوگ نہیں تھے یا پانچ ہزار لوگ نہیں تھے سو گاڑی کے اندر ان کی تو اکیلی تھی فوٹیج سلمان اکرماجی صاحب کے انہوں نے خود ویڈیو بنایا ہے اور اوپر سے بتا بھی رہے ہیں کہ جی لہور کے تو سارے رستے کر رہے ہیں جو لہوری ہیں وہ تو آرام سے سنڈے کا دن اپنا انجوئے کر رہے ہیں تو اہام اعلانات کا مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے سو یو آل سو ویٹن ووچ اور آپ سے ہم تب تک اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اللہ حافظ